زکاة، خیرات، عشر اور صدقات کن لوگوں کو دیے جائیں جیسے اب یہ رمضان کی آمد آمد ہے تو لوگ بہت زیادہ راشن تقسیم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کوئی قریبی رشتہ دار مستحق ہے یعنی آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے کوئی غریب ہے، حق دار ہے تو آپ راشن باہر تقسیم کرتے رہے تو اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ آپ نے فرمایا اللہ قبول نہیں کرے گا ہمارے ہاں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار ڈیزرف کرتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دکھاوے کے لیے ریاہ کاری کے لیے باہر لوگوں کو تقسیم کرتے پھرتے ہیں لیکن اپنوں کا خیال نہیں رکھتے سب سے پہلے حکم ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں پھر اپنے ہمسائیوں میں دیکھیں پھر اہلِ قصبہ میں دیکھیں پھر اس کے بعد اگر کوئی نہیں ملتا تو باہر آپ تقسیم کر سکتے ہیں جتاکم اللہ